گجرحان معصوم مراد علی شہید کا ایک سو آٹھویں عرص مبارک عقیدت و احترام کے ساتھ اختتام پذیر معروف ناتفان سیاسی قائدین سمیت ہر طبقہ فکر سے تعلق رکھنے والے افراد کی کسی تعداد میں شرکت اولیاء اکرام کے آستانے رشد و ہدایت کا مرکز ہیں اولیاء اکرام کے در سے محبتوں کے چشمیں پھوٹتے ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کے مقامی مرکزی رہنما موسن سگیر بھٹی اٹوکیٹ اور پیر زیادہ سید تصور حسین شاہ نے اس موقع پر خصوصی خطاب کرتے ہوئے کہا پیغمبر اسلام کی تعلیمات تھی یہی اہل بین کی تعلیمات تھی یہی ان کے اصحابہ کرام کی بھی تعلیمات تھی اس خوبصورت تقریب کے نگاتے میں جو دریب برادران کا شکریہ بھی انا کرتا ہوں جاتا ہم سب کا خادمہ بھی ایمان فرما یا اللہ ہمارے مرد کے پاکستان کو استحقام بسے ہمارے مرد کو اندرونی بیرونی سعادشوں سے محفظ فرما ہمارے مرد کو اندرونی بیرونی دشماء سے محفظ فرما یا اللہ ہماری جو پاک عالمی ہے اس کی لا زوال قربانی ہے لا زوال شہادت ہیں ان کی کاوشیوں قربانیوں کے وجہ سے ہم سکھ کا سانس لیتے ہیں ہم سکھ کی نیل سوکتے ہیں اور انہیں کامیان کے پاک عالمی ہے ان کی شہادتوں کو قبول سکھا جا اللہ کشمیر فلسطین فرسینیہ کرمہ شام کے بسرمانوں کو مہدادی کی دولت سے مہا مات اس موقع پر بیزادہ سید صور حسین شاہ نے اپنے افتتامی کلمات میں افواج پاکستان کی لا زوال قربانیوں اور شہادتوں کو خراج تحسین پیش کرتے ہوئے کشمیر فلسطین کی آزادی اور ملک اسلامتی کے لیے خصوصی دعا کی موسیقی